ایف آئیے میں چینی اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا معاملہ ہے جہانگیر ترین، علی ترین، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف الگ الگ مقدمہ درج کر لیا گیا امانت میں خیانت، دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کی دفاعات لگائی گئی ہے ایف آئیے میں چینی اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا معاملہ میں جہانگیر ترین، علی ترین، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے خلاف الگ الگ مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں عابد شاہدری سے عابد شاہدری بتائے گا اس کاروائیوں سے متعلق جی بالکل ایف ایئے میں چینی اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات چل رہی تھی اور ایف ایئے کی جانب سے جانگیر ترین، علی سین، حمجہ سباز اور سلمان شباز کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا ایف ایئے حقام کے انصافی قدائے جا رہا ہے کہ علی سین اور جانگیر ترین، حمجہ سباز اور سلمان کے خلاف مقدمہ درچ کیا گیا ہے مقدمے میں امانت میں خیانہ دوکہ دری اور پرار سمیت منی لانڈری کی تحقیقات لگائی گی ہیں ایف ایئے حقام کے اس والے سے کہنا ہے کہ چاروں ملزمان کے خلاف ایئے میں چینی سکینڈل سمیت منی لانڈری کی تحقیقات تھی چل رہی تھی ہو شباز شریف فیملی کے خلاف 25 بلین کی منی لانڈری کا مقدمہ درچ کیا گیا ہے جبکہ جانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین پر چار بلین سے زائد کی منی لانڈری کا مقدمہ درچ کیا گیا ہے عابد چودری بہت شکریہ تفصیلہ